بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی بات یہ اکھلیس ٹائم میں آیا ہے کہ انہوں نے ائر ٹکٹس کی بوکنگ بھی شروع کر دیا آپ ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں ائر اریبیا کی تو آپ آن لائن اور ان کے آفیس میں بھی جا کے پتہ کر سکتے ہیں ویب سیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کے دو شہروں میں آئے گی وہ ایک کراچی کے لیے اور پشاور کے لیے انڈیا کے لیے انہوں نے کہا ہے اور جو ایک کراچی اور پشاور کے لیے اس کی ٹکٹس کا ریٹ نکالا ہے انہوں نے نو سو دس درم جو ہے وہ کراچی کا ریٹ ہے اور یہ جو آنے جانے کا ریٹ ہے یعنی کہ جو ہے اس میں آپ آ بھی سکتے ہیں اسی میں آپ جا بھی سکتے ہیں اگر آپ سنگل لیں گے تو وہ ریٹ کم ملے گا اسی طرح پشاور کا جو ہے وہ تقریباً چودہ سو پچاس درم کا ریٹ نکالا ہے انہوں نے جب بھی خلیج ٹائم میں آیا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے انشاءاللہ اللہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم پاکستان حکومہ میں ہم نے تیاری مکمل کر لیا ہے ایر ایر ابیا نے کہا ہے ہم لوگ اگلے مہینے کی پہلی سے لے کے جون فرس جون سے لے کے دس جون تک آپ اس کو شروع کر دیں گے فلائٹس کو ہم لوگ پاکستان کی حکومت سے بھی اجازت لیں گے اب اور دبائی کی بھی حکومت سے اجازت لے لیں گے پرمیشن لیں گے اور انشاءاللہ طرح میں آپ کو بتا دوں اجازت مل جا نہیں اب ان کو کیونکہ لوگ ڈون ختم ہو رہا ہے اور پوری دنیا سے آستہ آستہ سب کچھ بحال کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کے بہت بڑے نقصان ہوں گے ذریبتہ پلین کے جو ورکٹس کام کر رہے ہیں ائرپورڈ میں کام کر رہے ہیں اور پورا ایک عاملہ ہے جن کے کروڑ اور ڈالر کی سیڈلی جاتی ہیں وہ اگر بند رہے گی بھی ڈیڑھ میں نیسل بند ہے تو آگے مزید بند رہے گی تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا ائرلائن جو دوالیا بھی ہو سکتی ہے اس لیے ان کو اجازت ملے گی اور یہ آپ بھی سکیں گے اور واپس بھی لے کے جا سکیں گے انشاءاللہ جب یہ ٹکٹنگ کی اگر آپ بوکنگ کروانے لگیں تو آپ پھر بھی جو ہے میرا آپ کو یہی مشورہ ہوگا کہ آپ لوگ دیکھ کے ہر چیز کو پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھیں گے اگر آگے لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ ریفنڈ کرنے کا آپ کا کیا ریفنڈ کریں گے تو پھر آپ ہر چیز پوچھ کے پھر آپ اس کو کیجئے گا اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکنگ بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹ صاحب تک پہنچتے السلام علیکم